موسیقی عوام کے لیے بڑی خبر ملک کے تمام صوبائی دارلہ حکمتوں میار سے قومی کرونا وارس ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو گیا ان سیو سی اسلام آباد میں کرونا ویکسین کے مرکزی تقریب فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی گئی وفاقی وزیر اسو دمر کہتے ہیں خوشی کی بات ہے تمام صوبوں کو مساوی بنیاد پر ویکسین کے فراہمی ممکن بنائی گئی پاکستان نے چین کے تابر سے مشکل وقت سے نکلنے میں کامیابی حاصل کی ملک پر مشکل وقت آیا ہم نے مل کر مقابلہ کیا موسیقی وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کرونا ویکسینیشن کے حکمت عملی کے سمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ویکسینیشن کا ایک ہی وقت ہے اگاز تمام صوبوں کو مساوی محباکوں کی فراہمی کا عملی قدم ہے عوام کی صحت اور روزکار کا تحافظ نے پاکستان میں اولین ترسی ہے کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سوٹ ہو گئیں وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 56 انسانی زندگیاں نکل گیا امباد کی تعداد 11,802 ہو گئی مزید 1,384 افراد میں وائرس کی تشخیص 5,49,000 افراد کرونا وائرس میں مبتلا 5,4,000 افراد سے حیطیاب 33,184 مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے 22,62,000 ہلاکتیں مریضوں کی تعداد 10,47,000 تک چاہ پہنچی امریکہ میں 4,57,000 برازیل میں 2,26,000 بھارت میں 1,54,000 میکسکو میں 1,69,000 روس میں 74,000 فرانس میں 77,000 برطانیہ میں 1,8,000 اور سعودی عرب میں 6,383 اسلام آباد میں سینٹ کا اجلاس آج ہوگا سینٹ انتخابات خوفیہ رائے شماری سے نہیں اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے حکمتی طریقہ کارپ میں تبدیلی سے متعلق آئینی ترمیم آج سینٹ میں پیش کرے گی احتساب عدالت لاہور میں آشیانہ ہاؤسنگ کیس کی سما شہباز شریف اور احمد چیما سمیت 11 ملزمان پیش میری تبیہ ٹھیک نہیں مجھے جانے دیا جائے شہباز شریف کی استدہ اگر آپ زمانت پر ہوتے تو ٹھیک تھا ابھی آپ کسٹیڈی میں ہیں ابھی آپ کو سہولت نہیں مل سکتی یہ قانونی تقاضہ ہے گواہوں کے بیانات کلم بند ہو رہی ہیں آپ کا موجود ہونا ضروری ہے احتساب عدالت کا شہباز شریف سے مقالمہ کراچی سمیت سندھ بھر میں کرونا بارس کی دوسری لہر کے باعث بند کیا گئے مزارات آر سے کھول دیا گئے ظاہرین کو ایس او پیس کا پورا خیال رکھنا ہوگا سندھ کے وزیر اوقاف سحیل انمر سیال نے صوبے بھر میں مزارات کھولنے کی مرضوری تھی کراچی میں ٹک ٹاکر لڑکی سمیت چار افراد کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے گارڈن میں لڑکی سمیت چار افراد کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے دو سینئر انسپیکٹرز کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی جس نے جہاں بھاک افراد کی کالز کا ریکارڈ حاصل کر لیا بچوں کی تعلیم کے نقصان کا آزالہ کرنا شاہتے ہیں امتحان کا دورانیہ تین گھنٹے سے کم کر کے دو گھنٹے کر دیا وزیر تعلیم سیند سعید گنی نے کہا سوالات کا طریقہ کار تبدیل کیا نئے طریقہ کار کا امتحانی موڈل پیپر جل تیار کر دیں گے کالجز میں تیرہ ہزار نو سو چھاسٹ کورونا ٹیس کیے جا چکے دو سو چھاسٹ مصبت کیسز آئے دو کالجز بند کر دئیے کوشش ہے تعلیمی اداروں میں ٹیسٹوں کا عمل تیز کیا جائے روزانہ جتنے زیادہ سے زیادہ کرونا ٹیسٹ کر سکے کریں گے سعودی عرب نے پاکستان اور برطانیہ سمیت بیچ ممالک سے آنے والے مسافروں پر آرزی پابندی آئد کر دی سعودی وزارت داخلہ کے مطابق سعودی شہری سپارتکار طبی عملہ اور ان کے اہل خانہ پابندی سے مستثنہ ہوں گے سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافروں کو واپس لانے کے لیے پروازیں جاری رکھیں گے ترجمان پی آئی اے وزیراسم عمرار خان کی اپوزیشن کو بڑی پیش کش کہا اپوزیشن رہنمال لوٹا پیسہ واپس کر دیں اسیفہ دینے کو تیار ہوں اسیفہ دینے کے لیے حمد چاہیے جو ان میں نہیں ہے نباز شریف زرداری فضل ارمان ملک کا لوٹا پیسہ واپس کر دیں اپوزیشن نے لونگ مارچ کیا نہ لوگوں کو اکٹھا کر سکی پوری زندگی جھوٹے وعدے کیے اور اس بار بھی اسیفہوں کا جھوٹ بولا بتاتے ہیں اسیفے کیا ہوتے ہیں تھوڑا سبر تو کرو مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز کا جواب کہتی ہیں لونگ مارچ پر تمام پی ری ایم جماعتوں کا اتفاق ہے نون لیگ اور دیگر جماعتیں اسیفے دینے پر یقین رکھتی ہیں ایک نالائک اور نااہل شخص کو اقتدار میں لائیا گیا وزیراعظم کی ترجیحات صرف اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے حکومت بے ہزی اور نالائکی زیادہ دیر نہیں چل سکتی مریم نواز کتنی عقل نہیں جتنی عمران خان کی خدمات ہیں بیفاقی وزیر سائنس وواز شہدری کی تنقید کہتے ہیں وزیراعظم کی اپوزیشن کے لیے بہت اچھی ہے پانسو ارب روپے حکومت نے ریکاور کیے بیرون ممالج سے پیسہ نکلوانا مشکل ضرور ہے لیکن امید ہے وہ پیسہ بھی باپس آئے گا پاکستان سے پیسہ باہر نکل جائے تو مشکل ہوتی ہے پھر دو ساشی قوان کہتی ہیں زرداری اور بلاول کے بیانات سے لگتا ہے کہ ان کا بھی سوٹویر اپ ڈیٹ ہونے والا ہے جنہوں نے ایک منتخف وزیراعظم کو 31 جنوری تک گھر بیچنے کی ڈیڈ لائن دی اور میڈیا کے ذریعے حکومت گرانے کا نوٹس بھیجتے رہے ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نوٹس ملیا تھک نہ ہلیا پی ڈی ایم والے سینٹ الیکشن کی وجہ سے اس وقت دوہری مشکل میں مبدلہ ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پی ڈی ایم اسطیفے اپنے فیصلے کے تحت دے گی اپنے حکمت عملی خود بنا کر تحریک چلائیں گے جب تمام اپوزیشن استعمال ہوں گے تمام اپشن استعمال کریں گے تو آخر میں اسطیفے دیں گے پیپلز پارٹی مخلوط حکمت کی ماہر ہے پاکستان اور ایڈیا دونوں ممالک کو قرآن تنازے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے چاہیے آرمی چیف کا ڈی جی پائلٹ پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کہا مسئلہ کشمیر کا پروکار اور پرامن طریقے سے کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے یہ وہ وقت ہے جب امن کا ہاتھ ہر طرف بڑھنا چاہیے پاکستان امن سے محبت کرنے والا ملک امن کی خواہش کو کمسوری نہ سمجھا جائے پاکستان کی مسئلہ افواج پر ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشے کہتے ہیں مکوزہ کشمیر میں 18 ماہ سے مکمل بلیک آؤٹ ہے نہیرتے کشمیریوں کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا بھارت مکوزہ آبادی میں آبادی کے تناسب کو بدلنا چاہتا ہے بھارتی افواج کے مکوزہ کشمیر میں انسان نے سوز مظالم جاری ہے مکوزہ کشمیر میں بھارت کا رویہ یو انکراردادوں کے مرافی ہے عالمی سردہ پر پاکستان کی جانب سے بھارت کا مکروش شہرہ بے نکاب کیا گیا ایلو سی پر سی سپائر کی خلاف ورزی پر بھارتی سینئر سپائر کار کے دفتری خارجہ تلبی پاکستان کا شتید احتجاج ترجمان دفتری خارجہ کے منطابق بھارت روا برس 175 بار سی سپائر کی خلاف ورزیاں کر چکا ہے آٹھ افراد زخمی ہو چکے بھارت کی اشتیال انگیزیاں خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موبائل فون ہیک کر لیا گیا سپریم کورٹ کے جانب سے اعلامی میں کہا گیا مرسل جج صاحب کے موبائل سے مس کمیونکیشن کی جا سکتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہیک کیا گئے فون سے کسی بھی قسم کے پیغامات یا کورس کو جالی تصور کیا جائے مزیریالہ پنجاب اسمان بوزدار کا گلچون اقبال پارٹ میں علامہ اقبال کے مجسمے کے معاملے کا نوٹیس متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی کہتے ہیں پارٹ میں مجسمہ رکھنے کا باقیہ متعلقہ حکام کے غفلت ہے کوتاہی برتنے والوں کے خلاف محکمانہ کاربائی ہوگی نشہرہ نظام پور روڈ پر مسافر کوچ اور مال بردار گاڑی کے درمیان حادثہ دو افراد موقع پر جان بہاگ پانچ زخمی ہو گئے مسافر کوچ میں خاتور سمید سات افراد سوار تھے مسافر کوچ نظام پور سے نشہرہ آ رہی تھی جان بہاگ افراد کے لاشوں اور زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا چوہری ڈیل بحال کرنے سے متعلق ایران کی تجویز قبول کرنا قبل اس وقت ہوگا امریکہ کا ایرانی وزیر خارجہ کے بیان پر ردی امد ترجمان محکمہ خارجہ نیک پرائز کہتے ہیں ایران چوہری معاہدے کی تعمیل پر واپس آیا تو امریکہ بھی ایسا ہی کرے گا تہران سے براہ راست بات چیز سے پہلے اتحادیوں شراکت داروں اور کانکرنٹ سے مشاورت کی جائے گی امریکی ریاست پروڑیڈر میں فائرنگ سے اف بی آئی کے دو ایجنٹس حالات تین زخمی ہو گئے اہلکاروں نے فورٹ لارڈ بیل کے علاقے میں گھر کی تلاشی کے لیے چھاپا مارا امریکہ میں دو ہزار آٹھ کے بعد چھاپے کے دوران پہلی بار کوئی ایجنٹ مارا گیا ہے حملہ آور نے بھی خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی رابلپنڈی میں پاکستان جنوبی افریقہ دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ سے قبل خیلاریوں نے تیسرے دن بھی پریکٹس کی وارم اپ ایکسرسائز کی دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل سے رابلپنڈی میں شروع ہوگا سٹیڈیوم کے ارد کے سکیورٹی کے سخت اقدامات محکم موسمیات کے ملک کے باز علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش کوئی محکم موسمیات کے مطابق بودھ کے روز اسلام آباد، بالائی پنچاب، خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں مطلع عبر الود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش پہاڑوں پر برف باری کا امکان ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہے گا موسیقی 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 اور ہالی ووڈ کے سپر ہیرو ایکشن فلم اسینڈنٹ کا ٹریلر جاری باپ اور بیٹی دشمنوں کی قید میں قیاب بیٹی اپنے باپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گی سسپنس سے بھرپور فلم اپرل میں سینما گھروں کے زینت بنے گی موسیقی